نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویورز آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل فتوہ آن لائن سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے اگر غلطی سے بینک میں کسی نامعلوم جگہ سے رقم آ جائے تو اس کا شرعی حکم یہ ایک سوال ہے جو کہ ہم سے ایک بہن نے پوچھا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے شہر کے اکاؤنٹ میں فورٹی سیمن تھاؤزنڈ یعنی سینٹالیس ہزار روپے آئے ہیں کسی نامعلوم شخص نے بینک اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کروائے ہیں دو ماہ ہونے والے ہیں معلوم نہیں ہو سکا کس نے کروائے ہیں بینک سے بھی پتا کروانے کی کوشش کی ہے مگر کچھ پتا نہیں چل سکا اب اس رقم کا کیا شرعی حکم ہے دیکھئے بھائیوں اور بہنوں غلطی کے ساتھ آ جانے والی اماؤنٹ غلطی سے ڈیپوزٹ ہو جانے والے پیسے اصل مالک کی ملکیت ہیں اگر وہ طلب کرے تو اس کو واپس کرنے چاہیے طلب نہ کرے تو آپ خود ریسرچ کر کے تحقیق کر کے اس کا معلوم کر کے اس کو پیسے واپس کر سکتے ہیں اب اس میں جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بینک سسٹم میں پتا نہیں چل رہا تو یہ بات کچھ حضم ہونے والی نہیں ہے اس میں کوئی نہ کوئی غلط بیانی کر رہا ہے کیونکہ بینک سسٹم میں نامعلوم والی بات تو ہوتی ہی نہیں ٹرانزیکشن کہاں سے ہوئی کس نے کی کتنی اماؤنٹ بھیجی کتنے بچ کر کتنے منٹ پر بھیجی کس برانچ سے کس چینل کے تھرو بھیجی کس سسٹم سے کس انداز میں آئی یہ سب کچھ ساری ٹیٹیل موجود ہوتی ہیں اس لیے میں آپ سے یہ ارض کروں گا کہ کسی سمیدار دیاندار شخص کی معاونت حاصل کر کے آپ اس کا پتا چلائیں اور اگر پھر بھی پتا نہیں چل رہا تو آپ اپنی بینک کے ہیڈ آفیس میں کمپلین کریں اصل مالک تک پہنچیں اور اس کو رقم پہنچانے کی پوری کوشش کریں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ